جی عزیز بہن بھائیو دوستو آپ سب کی سلام تھی چاہتے ہیں اور خدا مند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ملک کو پچھئی پینسٹھ کی جنگ میں کامیابی سے ہم کنار کیا اور ہماری افواج میں نے جس میں ہمارے مسیحی بہن بھائی بھی شامل تھے ان کا خون اس میں شامل ہے اور انہوں نے اس کے دپاہ میں اپنی جانیں نشاور کر دیں اور انہوں نے ملک کو قائم رکھنے میں اپنی تن مندھن کی بازی لگا دی ہم ان تمام خاندانوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے وطن کا نام کیسے روشن کریں جی ہم اس سلسلے میں چند باتیں دیکھیں گے جو آپ کی ذات کے لیے ہیں پہلے حصے میں خدا کی ذات کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو خاندان دیا ہے ماں باپ بہن بھائی اور تمام رشتے دار دیئے ہیں دوسری بات یہ اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جو آپ کو تعلیم دلا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی تعلیم دلائی جائے ہیں اپنے سکول کا کام بقاعدہ اور محنت سے کریں تاکہ یہ ظاہر کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کی محنت ان کی محبت کے شکر گزار ہیں اپنے بدن کو تندرست رکھنے کے لیے کھیل یا ورزش ضرور کریں تاکہ آپ صحت منگ رہے ہیں پانچویں بات اپنی اور اپنی چیزوں کی خود ہی حفاظت کریں دوسروں پر نہ چھوڑیں اپنی چیزوں کی خود ہی حفاظت کریں دوسرا حصہ ہے جو آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق ہے چھوٹوں کو پیار جبکہ ٹیچرز اور بزرگوں کا عدب دل سے کریں چھوٹوں کو پیار دیں اور ٹیچرز بزرگوں کا عدب دل سے کریں یہ جانیں جب آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی تیسری بات غریبوں کی مدد اور دوسروں کے ساتھ چیزیں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں خدا مند برکت دیتا ہے امانداری اور اچھے اخلاق کو سب پسند کرتے ہیں اس لیے آپ میں یہ دو خوبیاں تو ہونی چاہیے دوست بنائیں دوستی قائم رکھیں اور کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضرور ہے کہ دوست بنائیں دوستی قائم رکھیں اور کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھیں اب چند باتیں اپنے بطن کے حوالہ سے اپنے ملک کے حوالہ سے خود کو اور اپنے گھر کو صاف سترا رکھنے کی کوشش کریں جو چیز جہاں سے اٹھائیں استعمال کے بعد وہیں رکھیں تاکہ آپ کو درورت کے وقت وقت دوبارہ مل جائے اپنے گھر کے باہر پھول پودے ہو گائیں اور صفائی رکھیں اسی سے ہمارا ملک بھی صاف سترا ہوگا ملک کا پانی بجلی گیس یہاں تک کے ملک کی ہر چیز کی قدر کریں اس کی حفاظت کریں ضرورت کے مطابق استعمال کریں پانچویں بات اپنے سکول پارک سائل سمندر کو صاف رکھیں تاکہ ہمارا ملک صاف رہے آپ ایسا کریں گے تو خدا کی ذات آپ کو برکت دے گی صحت اندرستی ہوگی آپ اپنا نام اپنے والدین کا نام اپنے اساتذہ اور یہاں تک کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ملک کو صاف سترا رکھنے میں خدا آمد آپ کی مدد کرتا رہے تو تھینکیو ویری مچ